موسکر آپ دیکھ رہے ہیں عزیر راجستان نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں راہو لبستی سٹیڈ اٹھ سیون میں آپ کا سواگت ہے بولیٹن میں دکھائیں گے پردیش کی بڑی خبریں بولیٹن میں بات کریں گے آنند پال کو لے کر سدن سے لے کر سڑک تک چھڑی جنگ کی یہ بھی دکھائیں گے کہ کہاں پر ہوا عزیر راجستان نیوز کی خبر کا بڑا سر ساتھی بتائیں گے کہ اسپطال کیوں بنا جنگ کا میدان بات راجستان دیوز کی بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے بات اس خبر کی جو سرکار کے ساتھ ساتھ راجستان پولیس کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے جی ہم بات کر رہے ہیں آنند پال کی آنند پال کی گونج آج پھر سے سدن میں سنائی پڑی ناغو اور مٹھ بھیڑ ماملے کو لے کر کانگرس نے سیدھے سیدھے گریمنتری پر حملہ بولا گریمنتری پر سدن کو گمراہ کرنے جیسے سنگین آروپ لگائے گئے ویپکش کو آنند پال نام کا ایک ایسا ہتھیار مل گیا ہے جسے لے کر سرکار کو گھیرنے کا وہ کوئی موقع نہیں چوک رہا ویدان سبا میں شونکال کے دوران کانگریس کے سچے تک گووین سنگھ دوٹاسرہ نے پچھلے دنوں ناغو اور میں ہوئی پولیس مٹھ بھیڑ کو لے کر گریمنتری گلاب چند کٹالیا پر سدن کو گمراہ کرنے کا آروپ لگایا ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ گریمنتری نے سدن کو بتایا تھا کہ مٹھ بھیڑ راجیو ٹھیٹ کے گرگوں کے ساتھ ہوئی تھی جبکہ پولیس تفتیش میں آنند پال گیروہ کا نام سامنے آ رہا ہے آنند پال یا گریمنتری بھائی ساریوں کہہ رہے تھے کہ راجو ٹھیٹ گینگ کے لوگوں کو پکڑا اور وہاں چلے گے وہ آنند پال تھا آنند پال کے لوگ تھے اور آنند پال کو اگر کسی کا سرنگ سنے تو راجستان کی مکھیمنتری کا گریمنتری کا اور راجستان سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے دو تین منتریوں کا کانگریس نے پولیس کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ پولیس نے آنند پال کے گرگوں کو جانبوچ کر بھگا دیا اس ماملے کو لے کر کانگریس نے سدن میں ہنگامہ اور نارے بازی بھی کی وہیں ویدان سبا دھکش نے کانگریس کے ان آروپوں کو سدن کی کاریواہی میں شامل نہ کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے وپکش پر سدن کی کاریواہی کو بادھت کرنے کا آروپ بھی لگایا ششی مہند شرمہ زی میڈیا جائپور ناغور میں آنند پال گینگ کے فائرنگ کے ماملے میں شونی کال کے دوران ہنگامہ کر رہا ہے کانگریس ویدان سبا دھکش کہلا شمیگوال آپا کھو بیٹھے ہنگامہ کرنے والے کانگریس ویدان کو دھکش نے ہڑ دنگی اور اپرادھی تک کہہ ڈالا اس ویچ کانگریسی ویدان کو دھکش نے ویل میں آ کر نارے بازی شروع کر دی ادھکش نے تیکھے شبدوں کا پریوک کرتے ہوئے کانگریسی جو ویدھائکے ان کو لومڑیوں کے شور سے سمبودت کیا لیکن ویدان سبا ان کا کہنا تھا کہ ایسے ہی چلتی رہی گی چاہے کتنا بھی شور مچایا جائے دراصل کانگریس کے ویدھائکوں کو ایسا کرنے کے لیے ان کا ماننا ان کا کہنا ہے کہ دلی سے میسج آئے آج جو حالات ہیں کہ ویپکس راجستان کے بارے میں جو اپنی بات رکھنا چاہتا ہے اس آواز کو دبانے کا جو کچھت پریاس کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم نے آج ادھکش کی خلاف پرنسن بھی کیا ہم نے مانگ کریے کہ ادھکش نہ پکس کا ہوتا ہے نہ ویپکس کا ہوتا ہے ادھکش کو نسپکس رہ کر سجن کو چلانا چاہیے لیکن جس طرح سے ہمارے ادھکش دی ہیں وہ ستہ پکس کے دباؤں میں آکے جو ویپکس کی آواز اس کو گلہ گوٹنا چاہتے ہیں اس کی خلاف گتیروں دوتپن ہوا سدھر میں جو آنندپال سرکار کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے تو وہیں آنندپال کا جیجا گجندر سنگ پولیس کے لیے کسی پریشانی سے کم نہیں ہے جیسے ہی گجندر سنگ کو ناغور پولیس نے مادک پدارت کی تسکری کے عاروپ میں گرفتار کیا تو اس کے سمرتھکوں کا گصہ پولیس پر پھوٹ پڑا اب بھی دیکھئے ناغور جلے کے ناوہ میں تین دن پہلے پردیش کے کوکھات بدماش آنندپال کے جیجا گجندر سنگ کو پولیس نے گرفتار کر لیا گجندر سنگ پر آروپ لگا افیم تسکری کا لیکن جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا گجندر سنگ کو گرفتار کیا گیا ہے ٹھیک ویسے ہی لوگوں نے پردرشن کرنا شروع کر دیا لوگوں کا آروپ ہے کہ گجندر سنگ کو جھوٹے ماملے میں پسایا جا رہا ہے دراصل پولیس نے دو کلو افیم کے ساتھ مادک پدار تسکری کرنے کے آروپ گجندر سنگ کو گرفتار کیا تھا لوگوں کے مطابق گجندر سنگ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہولیس نے ملن سماروح منہ رہا تھا اسی دوران پولیس نے ایک ویکٹی سے فون کروا کر اسے گاؤں کے باہر بلوایا جہاں سے اسے گرفتار کر لیا گیا پر جنوں کا یہاں بھی کہنا ہے کہ آنند پال سنگ کا رشتے دار ہونے کی سجا انہیں مل رہی ہے لوگوں نے اپنی مانگو کو لے کر جیلا کلیکٹر کو گیا پن سو پائے پولیس کی یہ سرسر جاتی ہے جو ٹی مقدمے میں پسائے گئے ہم سبس درامواسی یہ مانگ کرتے کہ ان کو ترند پروباو سے سرکار جانس کر کے اور ترند پروباو سے ریا کریں ناغور میں ہوئی فیری اور ایک پولیس والے کی موت کے بعد پولیس محکمہ آنند پال سنگ کے نزدی کی اور خاص لوگوں تک لگاتار پہنچ رہی ہے رویوار کو ہی گرفتاری میں یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ آنند پال بھی راجستان میں ہی کئی چھپا ہوا ہے ڈیڈوانا سے حنوات تور کے ساتھ بیورو ریپور زی میڈی سرکار اور پولیس کے لیے بھلے ہی مشکل گیویات ہو لیکن ریٹ بھرتی پرکشاں میں شامل ہوئے چھاتروں کے لیے یہ خبر رہت بھری ہے ریٹ بھرتی پرکشاں میں بیٹھے سبھی ابھیرتیوں کو غلط سوالوں کے معاملے میں سرکار نے بونس مارکس دینے کا اعلان کیا ہے ویدان سوا میں آج شکشہ راجمنتری وسودیو دیونانی نے اس کی گھوشنا کی بی جے پی ویدھائک حمیر سنگھ بھائل کے دھیانا کرشن پرستاو کے ذریعے اس مدے کو اٹھانے کے بعد وسودیو دیونانی نے یہ گھوشنا کی ہم نے تیہ کیا تھا کہ پہلے سے دو پرکشاں ہوتی تھیں اس کی جب ایک پرکشاں ہوگی تدہ نروک ہم نے ساتھ فروری کو سریٹ کی پرکشاں آئیت کی جس نے لیول ون اور لیول ٹو پہ لگ بگ ساڑھے ساتھ لاکھ سے ادھک عبیارفی بیٹھے اس میں ہم نے کنجی جاری کی اس کنجی میں جسے پرشت پتر بنایا تھا اس کی کنجی اور پھر ایکسپرٹ جو تھے انہوں نے بھی اپنی کنجی تیار کی